میں بادشاہ کو ہاتھ ڈالتا ہوں میرا حصول ہے میں بچہ میں سیر کپ لے نہ ہونا ہوں دلو ہونے سے میں نہ لگتا دوسرا میں نے سنیا ہے مجھے بتا رہا تھا فیضر کنڈی کہہ رہا ہے کہ میں تو بھی بڑا بہت بڑا آدمی ہوں اے کٹو بڑا آدمی ہے دو ازار اٹھانا کا لیزار دیکھ تیرہ ووٹ ہے انہیس ازار تجھے لوگوں نے انہیس ازار ووٹ دی ہے میرے اوپر ڈی خان کی حرطمان عوام نے اعتماد کی ہے مجھے تیرہ سی ازار ووٹ دی ہے ابھی میرے بھائی میں تجھے ڈبل کی لیڈ سے آ رہا ہے تُو کہتا ہے یہ بھیک پہ تجھے ہی ملی ہوئی ہے تجھے عوام کے ملے پہ نہیں ملی ہوئی تُو بھیک پہ سیر لے کے بیٹھا ہوا ہے تُو نان الیکٹرٹ آدمی ہے تُو بیٹھتا ہے نا کیابینٹ میں تجھے پتا ہے کہ تیری حصیت کیا ہوتی ہے لوگوں کو پتا ہے کہ تُو ہارا ہوا ہے تیری کیا حصیت ہے تیرے باپ لٹی خان کیا حصیت تھی تُو یہ باتیں کر رہا ہے میں تُو یہ حصیت یاد دی رہا ہوں اپنی تُو لٹی خان کیوں پرانی گاڑی میں یاد دی رہا ہوں تجھے جو اس نے جسے کونسل کا چیرمن بننے کے بعد جسے کونسل سے آشن کراری تھی اس میں تُو نے تیس سال گزارے ہیں رگڑی ہے اپنی اب تُو بکواس کر رہا ہے آپ میں اپنی لیمیٹ میں رہے ہیں دوسری بات میں نے الحمدللہ آج تک آج تک ایک کلاس فور کوئی سرکاری ملازم کوئی سرکاری افسر نہیں کہہ سکتا کہ میں نے وٹمائزیشن کی ہوگی تھی کے ساتھ سیاسی بنیاد پہ مجھے لوگوں نے ووٹ بھی نہیں دیا وہ عوضوں پہ بھی رہے ہیں آج تک کوئی یہ میرے پر ارزام نہیں لگا سکتا کہ میں نے اسے بدلہ لیا کہ تُو نے ووٹ نہیں دیا تھا میں نے ترانسل کر گیا کہ دور میرے میں بہت طاقت ہے جب پیٹی آئی کی حکومت ہو سمجھو میری حکومت ہے انہوں نے جو کام شروع کی ہے اٹمائزیشن والا میں شترانگ کا کھلاڑی ہوں شترانگ کی گیم میں جو کھیلتا ہے اسے پتا ہے پیادے بھی ہوتے ہیں فیر بھی ہوتا ہے گھوڑے بھی ہوتے ہیں کیسل بھی ہوتا ہے گوین بھی ہوتی ہے اور کنگ بھی ہوتا ہے پیادے اگر سارے بچ جائیں کیسل بھی بچے ہو رہے ہو سب کوئی بچا ہو بورڈ کے اوپر اور بادشاہ میٹ ہو جائے تو گیا گیمہ پھار گئے اور اگر سارے پیادے اور سارے آپ کے فیر اور آپ کے گھوڑے اور روک مر جائیں اور بادشاہ میٹنا ہو اور سمجھو کہ یہ مطلب نہیں ہوئی میں بادشاہ کو ہاتھ ڈالتا ہوں میرا حصول ہے میں بچا میں پھر کب پیناہ ہوں دلوانہ سے پیناہ لگتا پھر پچا ہو سیازی طور پر میں ان کو دکھاؤں گا ویٹیمائیزیشن کی غداری پرچے میرے پر کار دی ہیں بناڑا حفیب تیرہ باپ انگریف کی فوج میں ملاقم تھا بلکل ہمارے ابو اجداد نے جنگیں لڑی ہیں طریقہ ازادی کی میرے باپ نے جنگیں لڑی ہیں میرے بھائی نے جنگیں لڑی ہیں تم میرے پر غداری پرچے کار رہے ہو مثلا کنڈی تیرے پوئے خاندانی پر فوجی کی آئی تک دفعہ کوئی لڑے آئی تک اس نے غدار پر کار دی ہے اگر ایک خاندانین الی آری اگر ایک خاندان کی غداری ہے تو میں غدار ہاں اگر پاکستان دے اگر پاکستان دے آئید تحفظ وہ حق تھی اگر اتبھی بھائی ملاقم تھا روح دی حکمے حق دینا کھڑن دا اگر وہ بغواتے تو میں باغی ہاں تیری میں بغواتفاری ساں سکریندی موسیقی